بات ہے سال 1965 کے آس پاس کی جب موساد کو پتا چلا تھا کہ لیتویا میں جہودیوں کا ماس مردر کرنے والا ہیربرٹ ککرس جسے ہی یہ کام کرنے کے بعد بچرز اور فریگا بھی کہا جانے لگا اب بزنسمن بن اپنی زندگی بڑے آرام سے ساؤتھ امریکہ کے دیش میں جی رہا ہے خیر موساد کو اب ریپورٹ یہ ملی تھی کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد وہ پھر سے زہودیوں کو ستانی کی سوچ رہا ہے تب موساد نے اسے بھی ایڈالس ایکمن کی طرح اسرائیل کے قانون کے تحت سزا دینے کا پلان کیا تو انت میں جب یہ موساد کے ایجنٹوں کے سامنے ہوتا ہے تو تب بھی اپنی گلتی نہیں مانتا اور ان پر ہی حملہ کر دیتا ہے پر یہ ان کا کچھ بگاڑ پاتا اس سے پہلے ہی ایک موساد ایجنٹ اس کے سر پر ہتھوڑا مار دیتا ہے اور دوسری ایجنٹ اس کی چھاتی پر دو گولیاں مار ڈالتے ہیں جس کے بعد وہ ککرس کی لاش پر ایک نوٹ رکھتے ہیں Those who will never forget